ایک بہت آسان طریقہ بھی روزوں کی قبولیت کا بتایا گیا ہے یعنی ہم کیا ایسا کریں کہ ماہ رمضان کے روزیں ہمارے قبول ہو جائیں آیت اللہ روح اللہ قرحی یہ فرماتے ہیں کہ روزوں کی قبولیت کے لیے امام زوانہ علیہ السلام سے دستخط کروائیے فرماتے ہیں کہ چند آمال چار آمال انجام دیں اور اپنے روزوں کو امام زمانہ سے سند قبولیت حاصل کروالیں وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت ان چار چیزوں کو انجام دیں پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سور فاتحہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس خاتون کو حدیعہ کر افطار ایک سور فاتحہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حدیعہ فرمائیے دوسری چیز افطار کے وقت یہ کرنی ہے کہ ایک سلام امام زمانہ علیہ السلام کو کرنا ہے صرف اتنا بھی اگر کریں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ سلام افطار کے وقت کریں اور اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک سلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں السلام علیہ 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 الس یعنی ہم فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے جس سے ہمارا دل حرم الہی بنی